ہلو ہے نمسکار دوستو سواگتہ آپ سبھی کرازستان اسٹری یوٹیوب چینل پر تو فرنس جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ہماری جو جلہ درسن کی شریح چل رہی ہے اور ہم نے جو پندرہ سوڑا جلے ہے وہ کور کر لیے اسی کڑی میں آج ہم بات کریں گے بھیلوارا جلہ درسن کی تو فرنس سمپورن ڈیٹیل بات کریں گے کون کون سے مہتوپورن ویکتی نکلے ہیں اور کون کون سے مندر ہے اور کون سے درگ ہے اور کیا کچھ اپنام رہا ہے اور کیا کچھ جو ہے یہاں پر جو کون سا اتحاسک مہتوپورن جو تتھیا ہے اور کون سی یہاں پر سب بتائے ملی ہے بھیلوارا میں تو فرنس اگر ویڈیو کو دیکھنا ہے سٹارٹ کر دیا اور شیریس لی آپ کسی بھی ایکجام کی رازتان میں پرپریشن کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو ایڈ تک ضرور دیکھتے رہیے گا باکہ آپ کو کوئی بھی ایڈ نہیں ملے گا اس ویڈیو میں نہ ہی آپ کسی طرح سے ڈسٹ اپ ہوں گے تو بات کریں بھیلوارا کی یہ ہے فرنس بھیلوارا کا ایک میپ دھیان رکھ لینا اور آگے ہم بات کریں بھیلوارا جلے کے کچھ اپنام ہے میپ اپنام ہے کیا کیا ہے ایک تو وستر نگری کہتے ہیں ایک اسے ابرک نگری کہتے ہیں اور ایک اسے راجستان کا مینچیسٹر کہتے ہیں دھیان رکھنا راجستان کا مینچیسٹر ٹیکسٹائل سہر آدھی ناموں سے جو بھیلوارا کو جانا جاتا ہے دھیان رکھنا فرنس آگے ہم بات کریں بھیلوارا کا نام کرن فرنس کس پرکار ہوا یہ تھوڑا سا یہاں پر دھیان رکھ لینا کہ یہاں پر جو ہے سکھے ڈالنے کی ٹک سال تھی پرچین سمیہ میں اور جس میں کون سے سکھے ڈالے جاتے تھے بھیواری نامہ جو سکھے ڈالے جاتے تھے اور بعد میں جو فرنس یہی نام ہے اب ورنس ہوتے ہوتے بھیلوارا پڑ گیا باقی زیادہ کچھ اس کا ایتی حسک مہتوپون رہا نہیں ہے ایتی حسک تتھے باقی آگے ہم انہیں مہتوپون تتھےوں میں کور کر لیں گے سہاپورا جو ایک ریاست تھی یہاں پر جو سب سے چھوٹی ریاست تھی اور بھیلوارا جلے کا جو فرنس چھترپل کی بات کرے تو یہاں پر ہے دس جزار چار سو پچپن ورک کلومیٹر دھیان رکھ لینا تو فرنس اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا آپ کو جو ایڈ فری ویڈاوٹ کوشٹ آپ کو جو سارا میٹر میں ایک جام سے پہلے پہلے پروائیڈ کروا دوں گا باقی راستان جکے کے نوٹس اور پیڈی اپ کیلئے ٹیلیگرام کی لنک دسکرس ہوئے آپ ہمارے ٹیلیگرام گروپ میں جھوٹ کر فری ویڈی اپ کوشٹ سارے جو نوٹس اور پیڈی اپ پرابد کر سکتے ہیں ویڈولیا کسان اندولن کے یہ جنک بھی مانے جاتے ہیں اور ویسے سادو سترام داس کو بھی مانا جاتا ہے جنک لیکن جو ہے واسط جنک انہی کو مانا جاتا ہے انیس سو سترہ میں جو ہے اوپر مال پنچ بورڈ کی استابنہ انہوں نے ہی کی تھی حالانکہ یہ راجستان کے نہیں تھے پھر بھی انہوں نے راجستان کے لیے اتنا کچھ کیا تھا ان کا جو ہے ویجے سنگھ کا مولناب کیا نام تھا بھوپ سنگھ تھا دھیان رکھنا ان کا جنم ہے وہ مولن سہر اتر پردیس میں ہوا تھا تھوڑا سا یہ دھیان رکھ لینا باقی آپ لوگوں نے کیس ریسنگ بھارٹ کا نام سنا ہوگا بہت ہی مہتفون ویکتی رہے راجستان کے اسٹری میں اور کافی اٹریکٹیو پرسن رہے ہیں اتیاز میں دھیان رکھنا جو فرنڈس اکیس نومر اٹھار سو بہتر کو جو ان کا جنم کہا ہوا تھا سہاپورا اور سہاپورا کہاں پڑھتا ہے تو دھیان رکھنا سہاپورا جو ہے بھیلوارا میں پڑھتا ہے انہوں نے جو فرنڈس جب انیس سو تین میں لاد کر جن نے دلی میں دربار آجت کیا تھا یعنی جب ہی سبھی راج پوتوں کو اکتریت کیا کر رہا تھا جو لاد کر جن تھا انیس سو تین میں تب مارانہ جو دل جو میواڑ کے مارانہ تھے کون فتح سنگھ وہ بھی جو اس دربار میں جا رہے تھے لیکن جو انہوں نے کیسری سنگھ بارے نے چھتا انہی رچنگٹ یا نامک جو تیرہ سوٹے لکھ کر انہیں دیئے تھے جسے وہ انہیں جو اے فرنڈس روکنے میں کامیاب رہے تھے اور وہ نہیں گئے تھے اس دربار میں دھیان رکھنا فرنڈس اور کیسری سنگھ بارے کے بارے میں ایک مہتبون بات یہ ہے کہ انہی سو بیسی کس میں انہوں نے جو وردہ میں کیسری جی کے نام سے ہے جو راجستان کیسری نامک جو سبتحق پتر شروع کیا تھا اور اس کے سمپادک پوچھے تو ویجی سنگھ پتھک تھے دھیان رکھنا فرنڈس وردہ میں ہی ان کا جو ماتمہ گاندی سے سمپرک ہوا تھا کس کا کیسری سنگھ بارے کا اور جو فرنڈس ان کا پورا پریوار جو ہے راجستان کی کرانتی میں جو ویرگتی کو پرابت ہوئے تھے ساپورا بس اسٹینٹ ہے فرنڈس وہاں پر جو ہے کیسری سنگھ اور ان کے بھائی جو راوار سنگھ اور ان کے پتر پرتاب سنگھ بارے کی جو ترموردی سمارک ہے آپ کو یہ تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے باقی میں نے آپ کو جو پیچھے جو کرانتی کاری مہتوپن ویکتی بتایا تھا اس میں بھی آپ کو ڈیپ لی پڑھایا تھا بات کریں جو مانی کے لالورما ہے ان کا ذنب کہا ہوا تھا ویجولیا میں ہی ویجولیا کہا ہے بھیلوارا میں ہی یہ دھیان رکھنا فرنڈس اور ان کا جو ایک پنچڑا گئی تھا یہ کافی جو پرسید رہا تھا اور انہوں نے جو میواڑ کا ورطمان ساسک نامک پوستی کا پوستک بھی لکھی تھی راجستان اس کے یہ مکہ منتری رہے تھے دھیان رکھنا کون آپ کو دھیان رکھنا ہے جو مانے کے لالورما تھے یہ جو تیسرے جو شکت رازتان کی کرن کے مکہ منتری رہے تھے بار سرکارتوارہ سن انیس سو پینسٹ میں انہیں کون سے بوسن سے سمانت کیا گیا پادم بوسن سے آگے ہم بات کریں فرنڈس جو ابھیجیت گفتا ہے یہ کون ہے تو فرنڈس دھیان رکھنا ہے یہ سترنس کے کھلاری ہے اور راج کے پرثم یعنی راجستان کے پرثم اور دیج کی ستر میں گرینڈ ماسٹر یہ گرینڈ ماسٹر بنے تھے اور ان کا جنم سولہ اکٹوم اور انیس سنیاسی کو بھیلوارا میں ہی ہوا تھا تو یہ سبھی لوگ ہیں یہ مہتوپن ویکتی ہے فرنڈس ان کا تھوڑا سا آپ کو دھیان رکھنا ہی ہوگا بات کریں جان کلال بانڈ کی تو ان کا جنم اگوچہ بھیلوارا میں ہی ہوا تھا وہاں کے نوازی تھے اور یہ کیا کرتے تھے یہ پرث بہر روپی یا کلاگار تھے اور انہیں جو منکی مین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو تھوڑا سا دھیان رکھ لینا منکی مین کون ہے راجستان کے جان کلال بانڈ اور یہ کہا کہ اگوچہ بھیلوارا کے دھیان رکھنا کلاس جاگیٹیا یہ کلوٹ آرٹس کے جنم داتا ہے کس کے کلوٹ آرٹس کے اور فرنڈس جو فڑ چترن ہے وہ یعنی فڑ آپ کو پتہ ہوگا راجستان میں بھیلوارا ساپورا کی پرشید ہے اور یہاں کا ایک پریوار تھا کونسا جو سی پریوار ہے فرنڈس اور وہاں جو سی پریوار کے ایک پرشید ویکتی رہے سری لال جو سی جن کو جو پدم سری سے سمانت کیا گیا تھا بات کرے بھیلوارا پرمک درسنی اسطل کون کون سے بھیلوارا جلے میں تو درسنی اسطلوں سے بھی فرنڈس کیوشٹن آنے کے ہنڈریڈ پرسینٹ چانسز رہتے ہیں اور ایک جامینر ہے وہ کچھ بھی کہیں سے بھی پوچھ سکتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پانچ پانچ جار کی ویکنس سے نکل رہی ہے اٹھارہ لاکھ فورم پر ایزار ہے تو ایسا تو نہیں پوچھے گا کہ مہارانہ پرطاب کا پتا کون تھا یا مہارانہ پرطاب کی ماتا کون تھی یا جو ہم ایسے ایجی کیوشٹن ابھی نہیں آئیں گے تو ہر ایکجام کا لیول چاہے وہ کتنا بھی چھوٹا سے چھوٹا ایکجام ہو اس کا لیول بڑھا دیا گیا آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے اس لیے آپ کو جو ہے ایڈوانس تیاری کرنی ہے اور واقعی میرا موٹی بھی یہ ہے کہ آپ کو بینہ کسی ایڈ کے اور ایک تو کم سمیمہ میں ادھیک میٹر دے پاؤں جتنا ادھر ٹیچر جو ایک دو گھنٹے میں دیتے ہیں میں بیس منٹ میں دینے کا پریاز کرتا ہوں تو بھیلوڑا جلی میں جو فرنس سوائی بھوز کا پرشید مندر ہے دھیان رکھنا سوائی بھوز کون ہے گجروں کے جو لوگ دیوتا ہے دیو نرائن جی ان کے پیتا تھے دھیان رکھنا فرنس اور دیو نرائن جی کا مندر بھی آسیند میں ہے آسیند کا دھیان رکھنا بھیلوڑا میں ہے اور دیو نرائن جی کے مندر میں ایک بات اور دھیان رکھنا ہے جو مورتی کے استان پر کس کی پوجا ہوتی ہے اینٹ کی پوجا ہوتی ہے اور نیم کی پتیوں سے پوجہ کی جاتی ہے یہاں پر جو ہے بھادر پد سکل سبتمی کو دھیان رکھنا کب بھادر پد سکل سبتمی کو ویسال میلا بڑھتا ہے اور یہاں پر ایک ویری ویری موسٹ ایمپورٹنٹ ایفرانٹس جو دیونارین جی کی فڈ ہے یہ سب سے پراچین سب سے لمبی اور سب سے چھوٹی فڈ ہے اور اس پر انیس سو بانوے میں پانچ روپے کا ڈاگ ٹھگر جاری کیا گیا تھا یہ آپ کو تھوڑا سا دیان رکھنا ہے کافی ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور ان کی جو ہے فرنس جو فڈ ہے وہ پہ بانستے ہیں وہ جنتر بادی انتر کا پریوک کرتے ہیں اور رام دیو جی کے فڈ میں راؤن حد تھا دیان رکھنا فرنس یہ رام پورا ہے یہ رام سنہی سنپردائی کے جو ساپورا ہے فرنس وہاں پر جو ہے رام سنہی سنپردائی کے سنستا پک جو رام چرن جی تھے ان کا نروان اسطلح ہے یعنی یہاں پر ان کا جو ہے سمادھی لی تھی یا کچھ بھی مان سکتے ہیں یہاں پر جو چیتر کرشن دودھ سے پنچ سمی تک فول ڈول اٹھ سو منائے جاتا ہے اور فول ڈول اٹھ سو کہاں گا پر سید ہے ساپورا بیل وڑا کا دیان رکھنا فرنس اور کیوں کس پر منائے جاتا ہے تو رام سنہی سنپردائی کے یہاں پر جو فرنس نروان اسطلح ہے رام سن جی کا وہیں پر کب منائے جاتا ہے چیتر کرشن دودھ سے پنچ سمی تک بات سنا ہوگا آپ نے جو باگور کا تو فرنس باگور سبیتہ ہیں وہ بھی کہاں ہیں کوٹھاری ندی کے تٹھ پر بھی ہلوارا ہمیں ہیں اور یہاں پر جو ہے مہار ستیوں کا ٹلہ بھی ہے دھیان رکھنا بارت کی سب سے پاسان کالین سبیتہ ہے اور یہاں سے جو ہے کس کے اسے ملے ہیں پسو پالن کی بات کریں جو بجولیا کسان آندل کا تو فرنس جنم بھی یہی سے ہوا تھا اور یہاں جو ہے پرشد مندہ کینی مندیر بھی یہی ہے جو بجولیا ہے وہاں پر جو ہے پرشد جو مندہ کینی مندیر ہے اور یہاں پر جو پراغ ایتی حضی کال کے سیل چیتر بھی پرابد ہوئے کہاں سے بجولیا بھیلوارا سے بات کریں جو تلس سوا مہادیوں مندیر ہے یہ کہاں ہیں مانڈلگڑ کے سمیپ ہیں اور اس اسطل پر شہوراتری کو میلہ برتا ہے اور تلس سوا کے جو جلکونڈ ہے اس میں ایسا ماننا جاتا ہے کہ چرم روگ نیوارن کے لئے پرشد ہے بات کریں جو مندلگڑ تو فرنس جگنات کچھوہ کی 32 کمبوں کی چھتری کا آئے تو مندلگڑ میں ہی ہے جگنات کچھوہ کی جو 32 کمبوں کی چھتری ہے وہ مندلگڑ میں ہی ہے اور مارانہ سانگا کی چھتری بھی یہی ہے مندلگڑ میں دھیان رکنا فرنس اور جو مارانہ سانگا کے جو چپ ہوترا ہے وہ بسوہ دوسرا میں دھیان رکنا جو بجولیا سلالے کھو 1170 اسوی میں پرابت تھے اس سلالے ایک سے فرنس چوہنو کو جو وچ گوتری ہے بھرامن بتایا گیا اس کی اسطابنہ کس نے کی تھی جین سراوک لولاک نے کس کی بجولیا سلالے کی دھیان رکنا فرنس اور جو بجولیا پر سستی ہے اس کی رشنا جو کس نے کی تھی کون بھدر نے بات کریں جو فرنس بھیلوارا کے انیے میں تو پونے تکتیا کون کون سے ہیں تو یہاں پر جو فرنس آپ کو دھیان رکھنا ہے پورن اتردائی ساسن اسطابت کرنے والی سب سے پہلی ریاست راجستان میں پوچھے تو سہاپورا میں ہی تھی سہاپورا جو کی کام پڑھتا ہے بھیلوارا میں سہاپورا فرنس بھیلوارا میں جو سب سے چھوٹی ریاست تھی میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہی پر جو سب سے پہلے جو اتردائی ساسن اسطابت ہوا تھا کب ہوا تھا چود آگست انیس سو سنچاس کو یہ دھیان رکھنا ہے تھوڑا سا یہ یہاں پر لکھا بھی ہے میں نے چود آگست انیس سو سنچاس کو تردائی ساسن کی اسطابت نہ ہوئی تھی بات کرے جو اوپر مال ہے یہاں پر جو بھینسورگر چیتوڑگر سے لے کر جو بھیجولیا بھیلوارا تک کا پتھاری بھاگ ہے اور یہ اس لیے اوپر مال کہلاتا ہے کیونکہ یہاں پر پتھاری بھاگ ہونے کے قرن بات کرے جو بھیلوارا چیتر میں اس سے جہازپور ہے اس کو مہابارتکال میں کھرار پردیس کے نام سے جانا زیادہ تھا کس کو جو فرنس بھیلوارا کے چیتر میں اس دیتا ہے جہازپور اس کو مہابارتکال میں کیا کہتے تھے کھرار پردیس بھاگگور کے نکٹ ہے کوٹھاری ندی کے ترد پر جو گام ہے وہ پورا تھا تو کی درشتی سے کافی سمپن ہے بھاگگور ہے وہ بات کرے جو کمپیوٹر ایڈیڈ جو ڈیجائن سینٹر ہے وہ بھی کہا ہے بھیلوارا میں کہاں پر ہے کمپیوٹر ایڈیڈیڈ ڈیجائن سینٹر تو فرنس وہ بھی بھیلوارا میں اور ونسپتی گی جو انیس سو چوتر میں اسطافید فیکٹری بھی کہا ہے ونسپتی گی گی تو بھیلوارا میں یہ تھوڑے سے آپ کو جو مہدبونہ تحتی میں بتا رہا ہوں پہلی میلہ تقنیق ادھیکاری جو بھیلوارا کی فلائٹ لیفٹین ایٹ مونی کا بنی تھی دھیان رکھنا فرنس کون بنی تھی مونی کا بنی تھی بھیلوارا جلی کو جو ٹاؤن اوف جو ٹاؤن اوف ایکسپرٹ ایکسیلنس کا درجہ ملا ہے کس کا ٹاؤن اوف ایکسپرٹ ایکسیلنس کا درجہ بھی بھیلوارا کو مل چکا ہے بات کرے جو بانگ کا ہے راجستان کی پرثم الانگ کرت گوفہ ہے وہ بانگ کا بھیلوارا سے ہی ملی ہے اور او جھانا ہے وہ تامر یوگین اوسیس بھارت میں پس اپالن کے پرچین جو ساکش ہے وہ بھی یہاں سے ملے ہوئے ہیں دھیان رکھنا ہے فرنس یہاں پر جو ایک بنیڑا دورگ ہے منڈلگڑ دورگ ہے یہ کس پر بنے ہوئے ترونی سنگم پر بھیلوارا میں ہی بنے ہیں اور جو گودڑ سمپردائے کی پردان پھیٹ ہے وہ بھی کہاں دانتڑا بھیلوارا میں ہی ہے دھیان رکھنا ہے گودڑ سمپردائے کی دنوپ مہتا کا مندر ہے وہ ساپورا بھیلوارا میں ہے باقی راجستان دروور سرکشن کی اور سے جو ٹیمپل ویلیز کی روپ میں وکشت ہونے والا گاؤں بھی کونس ہے بغیرہ گاؤں ہے جو کہ کام پڑھتا ہے بھیلوارا میں دھیان رکھنا کس لئے وکشت کیا گیا ہے ٹیمپل ویلیز کے نام سے وکشت کیا گیا ہے تھوڑا سا دیان رکھ لینا ٹیمپل ویلیز راجستان جو دروور سرکشن ہے اس نے وکشت کروایا ہے اسے نہار نرتے منڈلگر کا پرسید ہے جبکہ سوانگ ہے وہ ساپورا کا پرسید ہے یہ تھوڑا سا دیان رکھ لینا اور انٹ ادھوگ میں جو بھیلوارا سروادیک وکشت ہے اور یہاں پر جو ابھرک کی انٹیں بنائی جاتی ہے دیان رکھ لینا راجستان میں ابھرک منڈی بھی بھیلوارا میں ہے مانچ خیال کے پتامہ بھیلوارا نوازی ہی تھے کون بگ سلال خمیسرا کو کہا جاتا ہے مانچ خیال اور یہ بھیلوارا کی ہے دیان رکھ لینا امیرگر ہے وہ چیتوڑ کی سیمہ پر جو راشتر راجمارک آٹھ پر ہے اور اس کا پراتشن نام پوچھے امیرگر کا تو باک رول ہے دیان رکھ لینا آگے بات کرو جو نوی اور باہر میں ستابدی کے جو پراتشن مندروں میں بھیلوارا جلہ ہے وہ پریپورنا اور بجولیا تلسوا اور مانڈلگر جو مدیہ کالین مندر اور کلا اور ستا پتے کے انوٹھے اداران ملتے ہیں یہاں پر کون کون سے مندر جو بجولیا تلسوا اور مانڈلگر بات کرو جو مانڈل بھیلوارا میں جو ہولی کے تیرہ دن پشاہت رنگ تیرس پر ایوزیت نہر نرتے کے سنبند میں کہا جاتا ہے کہ اس کی سروعات سہا جان کے کال میں ہوئی تھی کس کی نہر نرتے کی دیان رکھنا فرنس کہاں ایوزیت ہوتا ہے مانڈل میں بات کرو سولیا یہ بارہ دسمبر دوزار چھائے کوچ یعنی چامنڈا ماتا کے مندر میں فرنس دلیتوں نے سامنجی کارے کرتا اس مندر میں سولیا میں دھیان رکھنا کب بارہ دسمبر دوزار چھائے کو سولیا گام میں جو مندر ہے کون ساتھ چامنڈا ماتا کا مندر اس میں دلیتوں نے پرویز کیا تھا کہ اندر سرکار نے 26 فروری 2009 کو کپڑا نیریہ تک سہر کا درجہ بھی کسی دیئے بھیلوڑا کو دیئے دھیان رکھنا ویری موشٹ ایمپیویٹنٹ ہے اور جو بھیلوڑا کا ستیوست رو دھو گئے وہ کافے پرموک ہے اور یہاں پر جو فرنس میوار ٹیکسٹائل میل کی جو اسطاپنا کب ہوئی 1938 میں بات کریں انیس سو پینسٹ میں یہاں پر گلاب پورا جو کہ بھیلوڑا میں پڑتا ہے راجستان سہکاری کتائی میل اور انیس ایکی ایسی میں جو گنگاپور بھیلوڑا میں گنگاپور سہکاری کتائی میل کے اسطاپنا ہوئی یہ دو پرموک جو فرنس میلے ہیں ایک تو 1915 میں کہاں اسطاپیت ہوئی گلاب پورا میں اور گلاب پورا کہاں ہیں بھیلوڑا میں کون سی میل راجستان سہکاری کتائی میل اور ایک 191 کہاں گنگاپور بھیلوڑا میں گنگاپور سہکاری کتائی میل کے اسطاپنا ہوئی یہ دھیان رکھنا اور جو ناندنے ہیں یعنی گاغرہ کی جو گاگرے پر جو فرنس چھپی فڑ ہے وہ بھیلوڑا کی پرسید ہے دھیان رکھنا اگر فرنس ویڈیو پسند آ رہا ہے تو لائک کرنے میں کوئی سرم نہیں ہے آتی آپ کو یار میں اتنی محنت کر رہا ہوں آپ کو بینہ کسی ایڈ کے میں بینہ کسی ارنی کے آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ پلیز لائک کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ زیادہ سیار کریں جسے ہمارے پریوار ہے وہ کافی بڑھ جائے اور بڑھتا ہی رہی واقعی میرا موٹیو یہ کہ آپ کو بینہ کسی ڈشٹیبنس کے میں رازتان جی کے کا پورا میٹر کرو اور میں ہر وہ پریاز کروں گا کہ ایک جام سے پہلے پہلے آپ کی رازتان جی کے ویدھ ڈیٹیل اور ایک جو تیتیش جلی درسن چل رہے آپ کو بتا دیا ٹیلیگرام گروپ میں جھوڑ کر فریوب کوشٹ پر آپ کر سکتے بات کریں جو پرینڈس اب تھوڑا سا بیلوڑا ہمارا اور بچ رہے ایک تو یہاں پر تھوڑا سی ندیاں اور خنیز دیکھ لیتے بات کرتے ہیں یہاں پر جو مینال ندی ہے وہ پرینڈس بیلوڑا منڈلگڑ کی پاڑیوں سے نکل کر بیگوڈ نامکستان پر جو پناس ندی میں مل کر بیڑچ مینال اور بناس کا ترونی سنگم بناتی ہے یہاں دہان رہنا فریڈس جو بیلوڑا میں بیگوڈ کے پاس جو ترونی سنگم بنتا ہے کہ ان کے ندیوں کو بنتا ہے بیڑچ مینال اور بناس کا اور مینال ندی پر جو مینال جل پر بنا ہوئے ہے یہ تھوڑا سا موسٹ ایمپورٹنٹ ہے بات کریں مانسی ندی کی یہ ندی جو مانڈل گڑ کے سمیپ سے ہی جو کرنگڑ نامکستان سے نقلتی ہے کہاں سے مانڈل گڑ اور کرنگڑ ایک جیسے ہی نام ہے اور ازمیر کی سیمہ رکھا پر جو ہے فولیوں کی ڈھانی نامکستان پر خاری ندی میں مل جاتی ہے کہاں فولیوں کی ڈھانی یہ کہاں پڑتی ہے ازمیر کی سیمہ کے پاس میں اور کس ندی میں مل جاتی ہے کھاری ندی میں مان سے ندی پر فرنس کون سا باندھ بنا ہوا ہے انڈوان باندھ جان رکھنا آگے بات کریں میز ندی تو فرنس میز ندی کا ادھگم بھیلوڑا جو بجولیا کے نکڑ سے ہوتا ہے اور یہ ندی بھیلوڑا جلے سے بہ کر کوٹھا بندی کی سیما پر چمبل ندی میں مل جاتے ہیں اس کی سائق ندیوں کی بات کریں کون کونس یہ ہیں تو فرنس اس کی جو سائق ندیوں میں تھوڑا سا دھیان رکھ لینا کون کون سے بازن قرال اور مانگ لی یہ کافی پرمک ندی ہیں اس کی سائق بات کریں مانگ لی ندی کی تو فرنس یہ ندی میز کی سب سے بڑی سائق ندی اور اس کا ادھگم ہے وہ بندی کی تالرہ تحصیل سے ہوتا ہے دیان رکھنا یہ بائنس خیرہ اس تالرہ کے پاس جو میز ندی مل جاتی ہے اور مانگ لی ندی پر جو بھیلت جل پر پات اس تحت ہے دیان رکھنا اس کی سائق ندی ہے گوڑا پچھاڑ ندی آگے بات کریں گوڑا پچھاڑ ندی تو فرنس گوڑا پچھاڑ ندی ہے اس ندی کا ادھگم بجولیا جیل سے ہوتا ہے اور یہ جو سانگوڑا کے پاس مانگ لی ندی میں مل جاتی ہے اور گوڑا پچھاڑ ندی پر جو گردڑا نام اس تحت ہن پر ایک باند بنا ہوئے جو گردڑا اس تحت ہے کام پر ہے بندی میں دیان رکنا وہاں پر جو برڈ رائیڈر روک پینٹنگ بھی ملی تھی بات کریں بیلوڑا میں بہنے والی انہیں ندیاں گون گون چھے تو بناس ندی بیڑچ ندی کھاری اور کوٹھاری ندی دیان رکنا فرنس ان کا ادھگم نہیں ہوتا ہے حالانکہ یہ بیٹھتی ہے بات کریں تھوڑے سی جلاشوں کی تو تالاپون دوارہ جو سروادیک جو سنچائی ہو بیلوڑا میں ہوتی ہے دیان رکنا یہ تھوڑا سا میتوپون فیکٹ ہے اس لئے میں نے ایڈ کر دیا تالاپون دوارہ جو راستان میں سروادیک سی چاہیے وہ بیلوڑا میں ہوتی ہے اور کووان دوارہ جیپور میں ہوتی ہے دیان رکنا میزہ باند کی بات کریں تو فرنس یہ کوٹھاری ندی پریشتیت ہے اور جو میزہ باند کی پال پر میزہ پارک بنا ہوا ہے جسے کیا کہتے ہیں گرین ماؤنٹ پال کہا جاتا ہے تھوڑا سا دیان رکھ لینا جو میزہ باند ہے کوٹھاری ندی پریشتیت ہے اور میزہ باند پر جو پارک بنا ہے اسی کیا کہتے ہیں جس کی پال کو کہتے ہیں گرین ماؤنٹ پال تو فرنٹس اگر ویڈیو پسند آ رہا ہے تو لائک کر دیجئے گا اور یہاں پر انیا باندھ بھی بات کریں سریری ارملا ساگر انڈوان باندھ اور کھاری باندھ تھوڑے شی بات کر لیتے ہیں بیلوڑا کے کھنیزوں کی زیادہ ڈیپ لی ہم نہیں جائیں گے واقعی کافی لمبا ہو رہا ہے ویڈیو بات کریں یہاں پر ابرک تو چھاپری دانتا بوناس اور بننیڈی میں جو ابرک کافی ماترم بائزہ درہاستان کا سروادک جو ابرک اتبادک جلہ ہے وہ کون سا ہے ایک نمبر پر آتا ہے بھیلوڑا اور سیکنڈ پر ادیپ لیوڑا میں ابرک کی انٹے میں بنایا جاتی ہے دھیان رکھنا فرنٹس اس لیے ابرک نگری کہا جاتا ہے بھیلوڑا کو جو بھانڈیل ہے وہ ابرک کی چھپائی بھیلوڑا میں ہوتی ہے جو بھانڈیل رکھنا فرنٹس اور فیلسپار ہے وہ کاملتا ہے تو یہ مانڈل اور آسیند میں دھیان رکھنا اور گیا پتھر ہے وہ گیوریا چاندن پور میں دھیان رکھنا چاند پور میں تو فرنٹس یہ ہمارا بھیلوڑا جللہ ہے وہ بھی دیوت روپ سے ہم نے کمپلیٹ پڑھ لیا ہے باقی اب کوئی کمنٹ کیسٹین ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور بیج سکتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کمنٹ کر کے کیسا لگا سر ویڈیو اور اگر آپ اسی طرح اس چینل پر جو اپنا پیار بنائے رہے ہیں اور جو شیئر کریں گے زیادہ زیادہ لوگوں میں تو میں آپ کے لیے جو ڈیلی دو ویڈیو بناتا رہوں گا ادروائز بھی ویوز بہت کم آ رہے ہیں تو ہمارا پریوار بھی جو ہے بہت دیرے دیرے بڑھ رہا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ ہم جو ہے جلدی ہی بہت ساری جو ترقی کر لیں گے باقی آپ لوگوں کا پیار بنا رہا تو اور کچھ نہیں چاہیے مجھے تو پڑھتے رہی ہے سیف رہی ہے گھر میں رہی ہے بیسٹ آپ لکھ سبھی کو اگزام کے لیے اور ہاں گھر میں رہنا یہ بیسٹ ہے تو فرنس جہند وندے مادرم